سیریز آئیں اور گزر گئیں ورلڈ ایونٹ بھی آ کر گزر گئے ہار پر ہار ملتی رہی لیکن عبرار احمد بینچ پر ہی بیٹھے رہ گئے عبرار احمد کو پلائنگ 11 میں کیوں جگہ نہیں دی جا رہی سابق کرکٹرز اور تجزیہ کاروں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں عبرار احمد پاکستان کا اُبھرتا ہوا ایک ایسا سپنر جس نے ڈومیسٹک اور لیک کرکٹ میں اپنی گھومتی گیندوں سے بلے بازوں کو چکرا کرک دیا عبرار احمد کو ان کے ایکشن اور صلاحیتوں کے باعث میسٹری سپنر کا لقب ملا لیکن عبرار کی ٹیم میں اینٹری ہی ایک میسٹری بن گئی ہے طویل ارسیہ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود عبرار احمد ہر جگہ بینچ پر بیٹھے رہ گئے گزشتہ چند سالوں سے ڈومیسٹک پرکٹ میں عمدہ کار کردگی دکھانے والے عبرار احمد کو روحہ سال نیوزی لینڈ کے خلاف اوم سیریز میں ڈیبیو کا موقع ملا لیکن کھلایا بھی گیا تو انہیں پنڈی کے میچز میں جہاں کی وکٹ فاسٹ بولرز کے لیے مددگار تصور کی جاتی ہے اس کے بعد عبرار احمد دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ پر بھی ساتھ رہے لیکن پلائنگ الیون سے دور رہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان یو ایس سے کھیلا بھارت سے کھیلا کینڈا سے کھیلا کینڈا سے جیت ملی لیکن ابتدائی دونوں میچز میں شکست کے باعث پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا تھا آئرلینڈ سے رسمی کاروائی کے لیے آخری گروپ میچ میں قومی ٹیم میدان میں اتری جیت ہار سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا لیکن کپتان کی نظر بھی اس میچ میں عبرار احمد پر نہ پڑی اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی عبرار احمد ساتھی کھیلاڑیوں کو پانی پلا کر واپس لوٹائے گزشتہ برس سری لنکا اور پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ اور پھر بھارت میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے بھی عبرار احمد کو منتخب کرنے کے لیے آوازیں اٹھیں لیکن اس وقت تو عبرار احمد کو اسکواڈ تک میں شامل کرنے کی زہمت نہ کی گئی عبرار احمد کو مسلسل نظر انداز کرنے پر شائقین ایک ٹرکٹ نے ٹیم منیجمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پر مختلف میمز کے ذریعے بھی ٹیم منیجمنٹ پر تنقید کی ایک صارف نے فلوریڈا میں کھلاڑیوں کی عید کے بعد کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بلاخر کپتان نے عبرار احمد کو گروپ پکچر کے لیے شامل کر لیا ایک صارف نے عبرار احمد کی اس میم کے ذریعے ترجمانی کی جس میں ایک لڑکا گلی محلے میں ہونے والی کرکٹ میں سب کے موبائل ہاتھ میں تھاما ہوتا ہے اس تصویر کے ساتھ کیپشن لکھا کہ عبرار احمد ہر مرتبہ ٹیم ڈگ آؤٹ میں یہی کرتا ہے ایک صارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ٹیم میں عبرار احمد کی جگہ شین وارن ہوتا تب بھی کپتان شاداف خان کو ہی کھلاتے ایک صارف نے الزام لگایا کہ عبرار احمد کو کراچی کا ہونے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا عبرار احمد کو نہ کھلانے پر صابق کرکٹرز اور تلزیہ کاروں نے بھی سوال اٹھائے ہیں پر عبرار احمد کو پلینگ الیون میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ کے خلاف نہ کھلانے پر جنیت خان نے ایکس پیغام میں لکھا کہ عبرار احمد کو کم سے کم آج تو کھلا لیتے شویب ملک نے ایک بیان میں کہا کہ عبرار احمد بھی باقی فلیرز کی طرح سوشل میڈیا پر ایکٹف ہوتے تو وہ ضرور کھیل جاتے مضبع الحق نے بھی کہا کہ عبرار احمد کو ٹیم میں ہونا چاہیے خواتین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عروج ممتاز نے بھی اپنے پیغام میں لکھا کہ عبرار احمد کو نہ کھلانا سمجھ سے باہر ہے انہوں نے کہا کہ عبرار احمد کے لیے بہت افسوس ہے